بیریسٹر گوہر علی خان کون ہے اور ان کا سیاسی کیریئر کیا ہے اور گوہر علی خان کہاں پیدا ہوئے ناظرین آج کے ویڈیو میں یہ سب بتانے والے ہیں ویڈیو سے پہلے اگر اپنے ہمارا چینل سب سکراب نہیں کیا تو کر لیں ناظرین بیریسٹر گوہر علی خان کا تعلق خبر پختونخواہ کے زلابونیر سے ہے بیریسٹر گوہر علی خان نے برطانیہ کی والور ہکمتن یونیورسٹی سے ایل ایل بی اور واشنگٹن سکول آفلا سے ایل ایل ایم کر رکھا ہے جبکہ وہ کئی عرصے تک اعتزاز احسن اینڈ ایسوسی ایٹس کے ساتھ وابستہ رہے اور اعتزاز احسن کی برا راست نگرانی میں وقالت کرتے رہے اس کے بعد وہ طویل عرصہ سیاسی میدان سے دور رہے اور سیاسی جماعتوں کے مقدمات میں وکیل کے طور پر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اعتزاز احسن کے ساتھ بیریسٹر گوہر دو ہزار ساتھ میں وقلہ تحریک میں بھی پیش پیش تھے افتخار محمد چودری کی بحالی کے سلسلے میں بھی مقدمہ لڑنے میں وہ اعتزاز احسن کے معاون رہے تاہم وہ سیاست میں زیادہ فعال نہیں رہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں تیر کے نشان پر انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں انہوں نے اپنے آبائی زلہ بونیر اینے اٹھائیس موجودہ اینے سفر نو سے الیکشن لڑا تھا تاہم وہ یہ انتخاب تقریباً دو ہزار ووٹوں سے ہار گئے بیریسٹر گوہر کے مطابق دو ہزار آٹھ میں شکست کے بعد پھر انہوں نے خاموشی سے ہی اس جماعت سے دوری اختیار کر لی اور دو ہزار آٹھ میں معمولی مارجن سے شکست کے بعد ان کے پاس دو آپشن تھے آپ سیاسی طور پر جدوجید جاری رکھتے اور انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے اور پھر کارپوریٹ اور آئینی امور پر وقالت کر کے لوگوں کی خدمت کرتے بیریسٹر گوہر خان گزشتہ ایک سال سے سابق وزیر آزم عمران خان کی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہے جن کے ذمہ تمام قانونی امور کو سمحلنا ہے اور وہ پارٹی کے قانونی امور پر فوکل پرسن بھی ہے ابتدائی طور پر بیریسٹر گوہر تحریک انصاف کے خلاف فارین فنڈنگ کیس اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات کی پیربی کرتے تھے مگر پھر جب تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہوئی تو ایسے میں جہاں ان کے چیلنجز میں اضافہ ہوا وہیں پارٹی میں ان کی اہمیت بھی کئی گنہ بڑھ گئی بیریسٹر گوہر علی خان دو دسمبر دو ہزار تئیس کو بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے انہیں چیئرمینشپ کے لیے نامزد کیا گیا تھا سابق وزیر آزم